نیکس اس میں یوز کرنا ہے وہ ہم نے یوزر ایتھنٹیگیشن پہ کام کرنا ہے اب یوزر ایتھنٹیگیشن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ اپنی اپلیکیشن ڈویلپ کرتے ہیں بیسک لیویل کی سکیوٹی ہے کہ آپ یوزر کو پراؤسورٹ کریٹریہ پروائیڈ کریں کہ یوزر جب بھی اپلیکیشن یوز کرے گا جس کے پاس آئی ڈی پاسورٹ ہے وہ یوز کر سکتا ہے پھر جب ہم اسی اپلیکیشن کو نیٹ ورک پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یوزر ریفائن رائٹ ریفائن کر رہا ہے کہ ایڈمن کیا کیا کام کرے گا وزٹر کیا کام کرے گا یا باقی لوگ کیا کام کرے گا تو بیس میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یوزر لاغن پہ کام کرنا ہے نیو پروجیکٹ کیریئٹ کرے نیو پروجیکٹ میں ونڈوز فارم اپلیکیشن نام میں نے رکھ دیا یوزر لاغن اور ونڈوز اپلیکیشن میں جب ہم ونڈوز انسٹال کرتے ہیں انسٹالیشن کے بعد ہم سے پوچھ دیتا ہے کہ یوزر کا نام بتا دیں یوزر کا پاسورٹ بتا دیں پھر اس کے بعد ونڈوز میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم سے پوچھ دیتا ہے کہ آپ فردر یوزر بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ایک سے زائد یوزر بھی اس کو منیج کر سکتے ہیں اپریٹ کر سکتے ہیں اٹ اٹائن ایک بڑھا لیکن ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ ڈوگ پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کریٹ ڈائریکٹری پہ سلویشن اوکے کر دیا اب ہم نے ایک تو یہ کام تھا کہ آپ سٹیٹک بیکنڈ پہ ویریابل لیں ان میں ڈیٹا سٹور کریں اور ان کو کمپیئر کر لیا گیا لیکن یہ سٹینڈرڈ میتھڈ نہیں ہے جب آپ ڈیٹا بیس اپلیکیشن بناتے ہیں تو وہاں پہ یوزر کے لیے بھی آپ کو الادہ سے ٹیبل بنانے پڑتا ہے رائٹ لکھ کر لیا ایڈ نیو آئٹم نیو آئٹم میں میں اس کو نام دے دا ہوں ڈیٹا کی کیٹیگری سرویس بیس ڈیٹا بیس نام دے دیا یوزر ڈی بی یوزر ڈیٹا بیس نام دے دیا ایڈ کر لیا آپ نے کالج کی ڈیٹا بیس بنائی ہے تو کالج ڈی بی نام دے دیں پھر ڈیٹا سیٹ ویرا کا انٹیٹی ڈیٹا موڈل کا اپشن اس کو کینسل کر لیا ڈیٹا بیس پہ ڈیبل لکھ کر کے ریفریش کر لیں ٹیبل پہ آکے اب ٹیبل کی ریئٹ کرنا ہے ڈیٹ لکھ ایڈ نیو ٹیبل نیو ٹیبل کے اندر میں نے یوزر آئی ڈی رکھ دیا ایک فیلڈ یوزر آئی ڈی کو ویریبل کریکٹر رکھ دیا یوزر کا پاسورڈ ویریبل کریکٹر رکھ دیا پھر یوزر کی ٹائپ میں نے لکھ دی کہ سٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، ایڈمن ہے تو اس کے ساتھ سے ہم یوزر کو لاغ ان کرائیں گے اس کو بھی ویریبل کریکٹر رکھ دیا پھر یوزر آئی ڈی جو ہے ہمارے پاس فیلڈ سائز سپیسیفائی کرنے میں اس کا 30 رکھ لیتا ہوں یوزر پاسورڈ ہے فیلڈ سائز سپیسیفائی کر دیا میں نے اس کا 20 رکھ دیا یوزر کی ٹائپ ہے 50 رہنے دیکھ ایڈمن، سٹوڈنٹ، ٹیچر تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے پرائیمری کی لگا دیتا ہوں سیف کرنے اور اس کو نام دے دیا ایڈمن یا یوزر انفو یوزر نام نہیں دے سکتے، یوزر کیورڈ ہے یوزر انفو نام دے دیا اس کو اس کے بعد ایکسٹینڈ کرنے، کچھ انٹریز کرنے رائٹ لیک، شوٹ ایبل ڈیٹا انٹریز بیک اینڈ سے کر دی، آپ نے جب لاغ ان ہوگی یوزر ریجسٹریشن ہوگی، یہ نئے اکاؤنٹ بنائیں تو وہاں سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈمن آئیڈ میں نے یہاں پہ ایڈمن رکھ دیا پاسورڈ ایڈمن رکھ دیا، ٹائپ میں نے رکھ دیا ایڈمن نیکسٹ میں نے رکھ دیا اے123 پاسورڈ میں نے رکھ دیا 321، ٹائپ میں نے رکھ دیا سٹوڈنٹ پھر میں نے رکھ دیا این321، پاسورڈ میں نے 123 رکھ دیا، ٹائپ میں نے رکھ دیا ٹائپ میں نے رکھ دیا تین طرح کے یوزر آگئے ایڈمن آگیا سٹوڈنٹ ٹیچر اور ان کے اپنے اپنے آئی ڈی اور پاسفرڈ آگئے کلوز کر لیا اس کو میں نے اب فارم ڈیزائن کرنے ہیں اسی فارم کو لاغن کے لیے یوز کرتے ہیں ٹول باکس پہ آجائے ٹول باکس میں سے پن کر دیا اس کو میں نے ڈیٹا بیس کو آٹو آئیڈ کرنے ہیں لیبل لے لیے یوزر لاغن یوزر لاغن کے وقت آئی ڈی پروائیڈ کرے گا پاسفرڈ پروائیڈ کرے گا ٹائپ کی سیلیکشن کرے گا آئی ڈی کے لیے ٹیکس باکس لے لیں پاسفرڈ کے لیے ٹیکس باکس لے لیں ٹائپ کے لیے کمبو باکس لے لیں پھر سے میں یہاں پہ ری سائزنگ کر لیتا ہوں لیبلز برا کے کمبو باکس کو ری سائز کر لیا موو کر لیا اس کو میں نے اب لیبلز کے اندر پروپر ٹیکس لکھنا ہے پروپرٹیز بھی جائیں پروپرٹیز کے اندر ایک تو سٹارٹ اپ پوزیشن سینٹر سکرین رکھ دی فارم کی لیبل ون کو سلیٹ کر لیا اس میں لکھ دیا انٹر یوزر آئیڈی منڈیٹری فیڈٹ ہے سٹیریک ڈال دیا پھر لکھ دیا انٹر پاسورٹ یہ بھی منڈیٹری فیڈٹ ہے سٹیریک ڈال دیا پھر انٹر سوری سیلیکٹ ٹائپ ٹائپ کی سیلیکشن یہاں سے کر پھر ٹائپ جو سٹینڈر ٹائپ ہے یہاں پہ کلک کر کے ایڈٹ آئیٹم ایڈٹ آئیٹم میں میں نے لکھ دیا ایڈمن پھر میں نے لکھ دیا سٹوڈنٹ پھر میں نے لکھ دیا ٹیچر ٹھیک ہوگا اس کے بعد ان کو موو کر لیا تھوڑا سا تاکہ لیبل ویزیبل ہوں پر سپیسنگ سیلیکشن کر کے یہاں پہ میک آریزنٹل سپیسنگ ورٹیکل سپیسنگ ایکول اس کو سیلیکٹ کر کے میک ورٹیکل سپیسنگ ایکول ریزائنگ بیرا آپ نے خود کرنی اس پہ آکے میں نے لکھ دیا یوزر لاگن فرمیٹنگ بیرا کرنے فانٹ اپلائے کرنے وہ چیزیں آپ نے خود اپلائے کرنے نیاز اور اگر کوئی امیج بیرا یوز کرنا چاہئے تو امیج بھی یوز کر سکتے ہیں بٹن لے لینا یہاں پہ لاغن کا پھر بٹن لے لیا یہاں پہ ڈالی نہیں ٹھیک اس کی اوپر سب سے پہلے ٹیب آرڈر لگا لیتا ہوں یہاں پہ کلک کیا ٹیب آرڈر پہ فرسٹ ایلیمنٹ سیکنڈ ٹھرڈ پھر سے اس پہ کلک کر دیں پھر ان بٹن کو پراپر ٹیکس اسائن کریں لاغن لکھ دیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا بٹن کو پراپر ٹیکس باکس کو نیم دے دیتے ہیں ٹی ایکس ٹی آئی ٹی ٹی ایکس ٹی پاسورڈ سی ایم بی او ٹائپ پھر پاسورڈ والے کو سیلیٹ کر کے پاسورڈ کریکٹر لگا لیتے ہیں اسٹریک لگا دیا اب اس کے اوپر ڈبل لکھ کر لیں لاغن پہ کوڈ کرنا ہے لاغن کیلئے سب سے پہلے کونیکٹیوٹی کرنی ہے یوزنگ سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ اسکیل کلائنٹ دینے پھر اسکیل کونیکشن ڈیفائن کرنا ہے اسکیل کونیکشن سی او ایل لے لیا انیشلائز کرنا ہے کونیکشن ڈیوٹو نیو اسکیل کونیکشن اور کونیکشن سٹنگ ڈیٹا بیس سے کافی کر لیں پراپٹیز پراپٹیز میں سے کونیکشن سٹنگ اور سٹنگ یہاں پہ ایڈ کر لیں پھر سٹنگ کی سیٹنگ جو کرنی ہیں یہاں پہ اس ایکسٹر ڈبل کوٹس کو ریموو کریں سٹارٹ میں ایڈ دا ریٹ کا سمبل ڈال دیں بات سمجھ گئے اس کے بعد نیکس کام جو ہم نے کرنا ہے کون کونسی چیزیں ریکوائیڈ ہیں لگن پہ آپ کلک کر دیں ایف کونڈیشن رائٹ کر دیں ٹی ایسٹی آئی دی ڈاٹ ٹیکسٹ ایکوال ایکوال ٹو نل اور ٹی ایسٹی پاسورڈ ڈاٹ ٹیکسٹ ایکوال ایکوال ٹو نل پھر اور کمبو جن ٹائپ ڈاٹ سیلیکٹیڈ آئیٹم ایکوال ایکوال ٹو آپ نے نل ہی رہے اگر پاسورڈ ٹیکس باکس اور سیلیکٹیڈ کمبو باکس جب وہ نل ہوں گے تو آپ میسیج دے دیں ایک ایکوال ایلیدہ بھی رکھ سکتا ہے آئی ڈی پلینگ کو صرف آئی ڈی پہ شو کریں فوکس کر لیں پاسورڈ پلینگ ہے پاسورڈ کا میسیج ہے فوکس کر لیں کمبو باکس پلینگ ہے تو اس کا میسیج ہے میسیج پاکس ڈاٹ شو انٹر ویلیوز پہلے آپ کیا کر دیں ویلیوز انٹر کر دیں فوکس کسی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تین ہمارے پاس ایلیمنٹ ایلس کا پورشن آگیا پاسورڈ سے پہلے ریکارڈ چیک کرنے اسکیل کمانڈ سی ایم ڈی ایکوال ٹو نیو اسکیل کمانڈ کمپیرزن میں ساتھ لاجیکل اپریٹر کو یوز کرنے کمپیرزن میں ساتھ لاجیکل اپریٹر کو یوز کرنے میچ کرنے آئی ڈی تار بندے کو یاد ہو جاتی ڈی ایکس ڈی آئی ڈی ڈاٹ ٹکس کے ساتھ لاجیکل اپریٹر این یوزر کے پاسورڈ کو میچ کرنے ڈی ایکس ڈی پاسورڈ کے ساتھ ایم ڈ آپ کے پاس سینٹنس لکھتے ہیں پہلی ویلیو کامات پھر لازٹ میں ایڈ ہوتا ہے اس میں ہر ایک میں ایڈ لگے گا لازٹ ویلیو آگے یو ٹائپ ایکول ٹو سنگل کوڈ ڈبل کوڈ پلس پلس کمپو ٹائپ ڈارٹ سیلیکٹڈ آئی پھر لازٹ پہ کاما کونیکشن سٹرنگ آ جائے گا اس کے بعد اسکی ویلیٹا ریٹر لے لیں اور کونیکشن کو اپن کر لیں ریڈر کو کمانڈ پہ ریکوالٹو سینٹی ڈارٹ ایکزیکیوٹ ریڈر کنڈیشن لگا دی ارڈ ڈارٹ ریڈ تو اس کا بلاک کر لیں کرلیں اگر ریڈ نہیں کیا اگر ریڈ نہیں اور آ ریڈر کو کلوز کردیں کونیکشن کو کلوز کردیں پھر میں کہتا ہوں کہ password clear txt password.clear اور combo جو ہوگا combo type.selecteditem .resettext یا selected.resettext اور message دے دے گا messagebox.show invalid user information کہ user information جو دیا وہ valid نہیں پھر txt id .focus یہ cursor جو ہے automatically id پہ چلا دے گی اب اگر valid ہے تو پھر کیا کریں نیا form بنائیں right click add new window form نام میں نے دے دیا frm میں window form آگیا add کر لیا اس کو میری size کر لیتا ہوں باقی menu ویڈا لگا کے application کو manage کرنا ہوں menu strip لگا نہیں اب اگر read کر لیتا ہے reader کو close کر دیں connection کو close کر دیں اور اس کے بعد اگلے پیج پہ transfer کرنا ہے frm man obj equal to new frm man object بن گیا پھر obj dot show object کے through اس کو show کر لیں اور جو current class ہے this dot hide کر لیں ویڈا لگا ہے کہ وہ form ڈا لگا ہے execute کرنے اس کو admin لگ دیا password میں نے admin اگر blank دیں گے تو وہ کہے گا values first اگر blank دیا اب select type آگیا تو type میں یہاں پہ student ڈا لگ دیا ایک چیز match نہیں id match ہو رہا password match ہو رہا تو invalid آگا add operator یہ دونوں clear ہو گے پھر میں لگتا ہوں admin type میں نے یہاں پہ select کر لی یہاں سے admin ٹھیک ہو گا یہ چیز آپ کے پاس database سے login ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی جو constant لگانا چاہے r لگانا چاہے دیکھر اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر cancel پہ click کر لیں اب اس پہ dialogue result لے لیتا ہوں dialogue result dr جو ان سے پوچھے گا کہ are you sure you want to close this application dialogue result is equal to message box dot show are you sure you want to close this application اس کے بعد message box buttons اور button پہ آپ نے ok cancel رہے ہیں اس کے بعد اس کے result moment آجائے گا dr کے پاس if condition لگا دیں dr equal equal to dialogue z dot ok then آپ نے کیا کرنا ناہیں just like this بلکہ اس پہ لگا لیتا ہے application مرسیم مرسیم ڈانٹ ڈانٹ اور else کے اوپر return لگا دے سیدھ مرسیم صانعہ صانعہ اس میں کہہ رہے گا جی اب اس میں میں نے لگا ہے اپلیکیشن ڈارٹ ایکسٹ اس میں اپلیکیشن پہ کام کر رہے آپ جب لگاتے ہیں دس ڈارٹ کلوز وہ صرف کررنٹ کلاس کو کلوز کرتے ہیں جب اپلیکیشن ڈارٹ ایکسٹ لگاتے ہیں تو اس کے جتنے بھی فارم کھلے وہ ان سب کو کلوز کرے گا یہاں پہ کلک کرنے ہیں تو یہ پوچھ لے گا کینسل کرنے ہیں اٹرن ہو جائے گا اکے کریں گے تو یہ کلوز دے گا اور اپلیکیشن کو سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اسے چیزیں اپلائے کرنے ہیں